اسلام علیکم نمستے ستصری اکل مظفر علی چودری اپنے چینل پرفیکٹی ایکشن میں اپنے دیکھنے والے تمام دوستوں کو ویلکم کہتا ہے آج میرے ساتھ ایک دفعہ پھر دو مہان شخصیتیں ہیں انڈیا میں جناب بشیخ مشرہ جی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ریسنڈلی یہ تاجکستان سے واپس آئے ہیں انڈیا میں اپنے انڈیا کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تو یہ پروفیسر ہیں پی ایسٹی ہیں بہت ہی ان کے زیادہ تعرف ہیں تو یہ صرف مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ پی ایسٹی ڈاکٹر ہیں اور دوسری طرف رباہہ جی ہیں اور یہ بہت ہی فیمس ہیں پاکستانی یوٹیوبر ہیں آپ جانتے ہیں میں ان کی کیا تعریف کروں یہ خود ہی ماشاءاللہ بہت ہی ذہین ہونہار اور انٹیلیجنٹ یوٹیوبر ہیں اور بہت ہی ان کو نالج ہے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کے اوپر اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر یہ کھل کر بات کرتی ہے تو آپ دونوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدیت کہتا ہوں مجھے بہت ہوں مجھے بہت ہوں مجھے بہت ہوں تو وہاں پر ایک افغانی نے آ کر ان کو گالیاں نکالیں اور اس کے پیچھے دیکھا گیا ہے کہ افغانی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ پاکستان افغانستان کا کوئی کرکٹ میچ ہو یا یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو کچھ بھی ہو تو افغانی کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے وہ پاکستان سے نفرت کرتے حالانکہ اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں جو افغانی ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں ابھی جو نو مئی والا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں جو پاکستان کے جو خوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے تھے تو وہاں پر سے بھی کچھ افغانی گرفتار ہوئے ہیں جو جن کے بارے میں پتا چلا ہے کہ جی وہ انہوں نے پیسے لے کے تو ان تنصیبات کے اوپر حملہ کی ہے تو اس کی وجوہات جانے گے اور دوسری ہم یہ مودی جی کے اوپر بات کریں گے کہ مودی جی امریکہ جا رہے ہیں وہاں پر یہ دوسری دفعہ کانگریس کے جو جوائنٹ سیشن ہے اس سے کتاب کریں گے اور یہ ونسنٹ چرچل اور جو ایک عظیم لیڈر ہیں ساؤتھ افریقہ کے نینسل منڈیلا کے بعد تیسرے یہ عالمی لیڈر ہوں گے جو دوسری دفعہ کتاب کر رہے ہیں اور پہلے یہ پرائیم نیسٹر ہوں گے انڈیا کے جن کو دوسری دفعہ موقع ملا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ مودی جی ہر طرف شائع جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہیں بھی بات ہوتی ہے تو مودی مودی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے جی ابھیشیق جی آپ سے بات جانا چاہوں گا جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ پاکستان کے خلاف ایک نفرت پائی جا رہی ہے افغانستان یا افغانیوں میں اس کی کیا وجہات ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں کنڈم کر دوں کہ جو انسیڈنٹ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا کہ کسی ساوک یا بھوت پورو سینک ادھکاری کو اس طریقے سے زلیل کیا جائے ان کے پریوار کے سامنے تو خیر پھر بھی ایک سبانے آدمی کا گصہ تھا تو وہ تو نکل گیا جو انسیڈنٹ ہونا تھا وہ ہو چکا دیکھیں ایسا ہے کہ پاکستان کی جو آئیڈیولوجی ہے نا وہ شروع سے کنفیوزنگ رہی ہے انہوں نے دنیا کو ایک عجیب سی بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ سامنے والے کو بھی اپنے اس کنفیوزن کا شکار بنا لیتے ہیں اب جیسے آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں اس طرح میں آتا ہوں کہ کیوں یہ افغانیوں میں یہ گصہ پایا جاتا ہے war on terror war on terror basically war on jihad تھا ٹھیک ہے نا because war جب شبد ہم use کرتے ہیں legal بھاشا میں تو دو دیشوں کے بیچ کی لڑائی کو ہم what کہتے war اگر دوسرا والا پارٹی کوئی ان دو میں سے کوئی بھی ایک پارٹی اگر دیش نہیں ہے تو اس کو war نہیں کہتے تھے تو یہاں پہ امریکہ نے جو war کیا وہ کیا تھا war against al-qaeda تو وہ جو جس کو terror کہا رہا تھا کیونکہ al-qaeda آتنکواد نہیں مچا رہا تھا al-qaeda بقاعدہ جہاد کر رہا تھا امریکہ کے against میں ٹھیک ہے نا تو al-qaeda کو جو war on جہاد تھا اس میں جو تھے پاکستان کے جو جو responsible لوگ تھے انہوں نے جا کر کے امریکہ سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں americans نے ان کو بھلائی کیا 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 اس میں bush نے ایک coalition of willings بنائی تھی جس میں اس نے کہا کہ ایدھر against us اور against us یہی دو option دیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لائے لڑنے کو تیار ہیں اب جب آپ نے یہ بات کر لی کہ ہم لائے لڑنے کو تیار ہیں اور اس کا آپ bill بنائیں گے اور وہ bill وہ وہاں سے sponsor ہوگا تو آپ کو اپنی اس contractual understanding پہ لائیل لہنا چاہیے تھا آپ نے کیا کیا آپ نے کیا یہ کہ آپ چلے گئے ملہ عمر کے بعد وہ کہا کہ شیک عمر کیا نام تھا ان کا شیک ملہ عمر کیا نام تھا یہ چھوٹا لیڈر ہے اس کو مار دو یہ چھوٹا لیڈر ہے اس کو مار دو تو تالیبانوں میں خفا ہو گئے دوسری چیز کی جب انہوں نے افغان وار میں جب افغانستان گھوز گیا تھا سوری رشیا جب گھوز گیا تھا افغانستان میں تو امریکہ وہاں پہ آیا امریکہ نے کہا کہ ہم 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 رشیا کو افغانستان کو take over نہیں کرنے دیں گے انہوں نے سعودیوں کو ساتھ ملایا سعودیا نے ہر ڈالر کے اوپر اپنا ایک ڈالر جو تھا وہ contribute کیا پاکستان نے کیا contribute کیا پاکستان نے کیا ideology اور human resource پاکستان نے کہا ہم اپنے مبندے مروانے کو تیار ہیں اس کو انہوں نے کہا جہا اور یہاں سے تالیبان کی جو 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 وہ تھی کیا نام ہے creation اس کو انہوں نے اپنے آپ کے مدرسوں میں لوگوں کو پڑھایا اس type کا بنایا وہاں سے افغانستان کی culture میں بھی یہ گھستا چلا گیا جس نے افغانستان کو پیچھے پھیک دیا دیکھیں وہ آدمی بار بار کہا تھا کہ تم چالیس سال سے افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں چالیس سال کب ہوتا ہے میں بیالیس سال کب ہوں ہاں سن انیس سو انیاسی میں گھسا تھا یہ رشیا اور تب ہی سے وہ شروع سے نہیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا تم نے یہ جو جہاد بلبا پھوڑ دیا کیونکہ ہمارے یہاں پہ تم نے اس form of اسلام کو لا دیا جو ہمیں یہاں لائٹیں نہیں ہوتی ہیں میوزک نہیں دیکھ سکتے ہم free life نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو تم اپنے ایسا اب جیسے تم اپنے ایسا system کیوں نہیں چاہتے ہو آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا میں یہاں پہ democracy ہو رہی ہے حقیقی آزادی نہیں ہے حقیقی یہ نہیں ہے democracy نہیں ہے rule of law نہیں ہے بھائی عمران خان صاحب آپ نے جب یہی democracy اور elected rule of law کی elected government constitutionally elected government of افغانستان کو جب طالبان نے بندوق کے طرف پہ نکالا تو تو آپ نے کہا کہ یہ تو جنزیریں توڑ دی انہوں نے آزادی کی اور غلامی کی جنزیریں توڑ دی کیا تھی غلامی کی جنزیر کی افغانیوں نے elected government کو چنا یہ تھی غلامی کی جنزیر افغان میں constitutionally run government تھی یہ تھی غلامی کی جنزیر یا امریکہ اور نیٹو کی forces کا موجود ہونا جو کی national defense force جنہوں نے بنوائی تھی پاکستان کی ارے افغانستان کی کیا تھی غلامی کی جنزیر اگر وہ غلامی کی جنزیر تھی کہ elected government اور constitutional form of government کو بندوق کے درم پہ پھیکنا یہ ہے غلامی کی جنزیر کو توڑنا تو پھر آپ کیوں election کی demand کر رہے ہو بھائی آپ تو آپ کو sympathy ہے آپ تو lawyer ہو افغانستان کے ارے طالبان government کے آپ ساری جنیا میں کہتے ہو کہ ان کو آپ موقع دیں ان کو ان کے frozen assets کو آپ unfreeze کریں ان کو کہنا میں aid دیں ان کو اور ذر طریقے سے ان کی مدد کریں تو جو آپ جب آپ کی value system نہیں ملتی ہے امریکہ کے ساتھ تو آپ کیوں کھڑے ہونا چاہتے ہو اور نہ تو آپ کی value system ان کے ساتھ مل رہی ہے جب افغانیوں نے election پارٹ لے کر کے اور election سے government چونی تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے افغانیوں کے ساتھ کہ ہم elected government کو support کریں گے اگر آپ کو اپنے دیش میں democracy چاہیے اپنے دیش میں rule of law چاہیے اور اسلام بھی چاہیے یہ تینوں کیسے ہو جائے گا سعودیہ میں اسلام ہے ان کا سعودی کا constitution کہتا ہے کہ ہمارا جو constitution ہے وہ قرآن ہے اور سننا ہے آپ کا بھی constitution قرآن ہے اور سننا ہے حالانکہ خیر میں اب اتنا deep میں نہیں جاتا آپ کے درشکوں کے لیے تو اب آپ یہ بتائیں کہ سعودیہ میں election ہوتا ہے یہ محمد بن سلمان election پر سروع آتے ہیں تو اگر آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو ریاست مدینہ میں election ہوا تھا جب ابو بگر رجیہ اوانہ اور ان کے جو علی جو کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے ان کے بیچ میں جب یہ لڑائی ہوا کہ کون جو ہے پروفیٹ محمد کی جو چھوڑی ہوئی ان کے وفاق کے بعد کی جو ان کی جو جو ان کی وہ تھی ایک سٹیٹ جو انہوں نے create کیا تھا یا انہوں نے جیتے تھے کہ وہ کون گورن کرے گا تو وہاں پہ election ہوا کیا علی کے بیچ میں کیونکہ علی تو فاطمہ بیوی فاطمہ کے husband تھے اور ابو بکر صاحب تھے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے election کروا کے decide ہوا کہ ابو بکر بنیں گے الیکشن کب ہو گیا یہ جو dualism ہے یہی dualism افغانی نفرت کرتے ہیں اپنے یہاں تم demand کر رہے ہو کہ election چاہیے اسلام بھی چاہیے democracy بھی چاہیے rule of law بھی چاہیے یہ کب تک dualism چلے گا اس dualism سے جب تک یا تو اسلام چاہیے تو پھر آپ کہہ رہے ہو تالیبان نے گلامی کی جنجیرے توڑی کیا ہے وہ گلامی کی جنجیرے elected form of government تو پھر آپ بھی گلامی کی جنجیرے توڑو یہ تو west minister form of government تو بیٹین سے لے کے آئے ہو جب آپ نے اسلامی اور پاکستان بنا دیا تو اسلامی ایک تو اسلامی اور republic ساتھ نہیں ہو سکتے مطلب fraud the fraud the fraud ہر چیز میں fraud کوئی conceptual clarity نام کی چیز ہی نہیں ہے اس لیے لوگ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اچھی خاصی thriving society تھی نظیب اللہ کے سمیہ میں ان کی کیا نام افغانیوں کی اور وہ اس سماج سے خوش تھے تو پھر نظیب اللہ کو آپ نے روڈ پہ ٹنگو آیا انہی تالیبانیوں نے پھر یہ تالیبانی ٹیک آور کر گئے پھر آپ نے ڈبل خیم کھیلا چونکہ جو گلتی ابھی امریکہ نے کیا کہ وہاں ٹرلین سوف ڈالر کے ہارڈویر چھوڑ کے بھاگے وہ افغانیستان سے اس سمیہ بھی یہ سارے گن دے کر کے بھاگ گئے وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ہمارے اوپر سب کچھ بھیج دیا تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کرتے ہیں وہاں جس آدمی نے election دے کر کے ارے vote دے کر کے گنی کو vote دے کر کے چھنا ہوگا اس کو کیسا لگا ہوگا جب اس کے دورہ چونی ہوئی گورنمنٹ کو آپ نے بندوق سے ہٹوا دیا آپ نے support دیا کیونکہ تالیبان بھاگ کے پاکستان میں آتے تھے کیونکہ آپ war on terror میں تھے and war on terror basically was war on jihad تو آپ جب کہتے ہو نا کہ ہم terrorism کے victim ہیں جہاد کے victim me اور اچھا ابشک جی میں کنفیوز ہو رہا ہوں آپ کی بات سے نا واقعی کنفیوز ہو رہا ہوں آپ ایک طرف کہہ رہے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کا ally تھا وہاں پر جو war and terror جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا اور دوسری طرف آپ کہہ رہے کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا یعنی کہ ادھر امریکہ کے خلاف بھی چل رہ تھا تو یہ میری سمجھ نہیں بات آ رہی کہ پاکستان تھا کدھر طالبان کے ساتھ تھا ایکشلی یا پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا یہ تو آپ کے لوگوں کو بھی نہیں پتا امران کدھر ریاست مدینہ چاہیے یا ڈیموکرسی چاہیے اسلامی رول چاہیے یا رول آف لاؤ چاہیے اسلامی رول کے حساب سے جو ایکولیٹی کبھی نہیں آ سکتی ہے بھائی بلیور نون بلیور میں سماج بٹے گا سیا سنی میں سماج بڑھ جائے گا کہا سے ایکولیٹی لاؤ کو لائی سی لیے گیا تھا کہ رول آف لاؤ means اس کی جو کنڈیشن ہے رول آف لاؤ کی all men and women are equal irrespective of their faith gender sex and place of birth اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا سب برابر ہیں گورنمنٹ کے لیے سب برابر ہیں آپس میں نہ پاکستان پاکستان کی فارن پالیسی کو اسلام کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں اسلام ایک جوڑ رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی ہی اسلام ہے بات قتم ہو گئی پاکستان کا وجود اسلام کے نام پہ او آئی سی کا کروانے والے پاکستان ٹھیک ہے نا جلفی کار علی دے رہتے تو انہوں نے یہاں پہ آکر کھ آئی سی کا کانفرنس کرا ہے پاکستان کی identity اسلام پاکستان کا مطلب لا الہ اللہ بھارت کا ڈیویجن کیوں اسلام اور ہندویزم ساتھ میں نہیں رہ سکتے پاکستان کے ہماری آم فورس آپ کی آم فورس کا وار کرائی جی سبیر اللہ آپ کی آم فورس کا commitment ہے کہ ہم کھانا کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مروانے کے لیے بھی تیار ہے تو آپ کی جو جو internal policy ہے zero آپ کی پاکستان کا tradition آپ کی کوئی یا پنجاب کا tradition معنی نہیں رکھتا پنجاب کا پنجابی لینگویج معنی جنو سائیڈ ہے اگر آپ لوگوں کو عربی سکھا دوگے تو وہ پنجابی کب سکھے گا اور وہ پھر اردو بھی سکھے پھر عربی بھی سکھے پنجابی بھی سکھے انگریجی بھی سکھے ساری زندگی وہ بھاس سکھتا رہ جائیتا پنجابی تو پڑھائی نہیں جاتی ہمیں نہیں آپ اسلام کو بینا سمجھے آپ بینا جانے آپ ایک ایسے مراج کی تلاش میں ہو کہ اس سے دنیا کنفیوز ہوتی ہے اسی لئے مارگر تھچر نے کہا تھا کہ پاکستان is an international migraine وہ migraine کیا ہے کیونکہ religion اور politics کا جو انہوں نے وہ بنایا ہے کیا نام ہے ایک کھچڑی کی وہ دنیا کے لئے سردرد ہے اسی لئے وہ war on terror میں میں پھر کہنا war on terror is not war on terror یہ sophisticated name ہے technically it was war on jihad al-qaeda was always having a jihad against America let's use that word to war on jihad میں جہاد فی ہزار ہزار جہاں مسلمان داڑی صرف اس شبہ میں کہ داڑی رکھی ہوئی ہے اس کو Amerika کو بیج دیا بیج دیا بیج دیا اسے وہ اسلام کی سیوہ کر رہے تھے نا ان کے حساب سے لوگ تو لوگ بھائی Timur کو آپ اپنا hero مانتے Timur جو ہے آ کر اس نے Hindustان میں ہندووں کی گردنے کاٹی وہ نومیڈک لوگ تھے لڑنا کرنا مٹنا ان کا کام تھا ہم لوگ سیولیش سے تو ہم سمجھ بنی آیا میں اس کے بعد اس نے ہمیں مارا وہ گیا بھگداد عربوں کو بھی اس نے گردنے کاٹ دی آپ Timur کو hero مان رہے ہو آپ کا اسلام اور پاور کا اسلام ہے عرب کا اسلام ان کا کلچرل ری فارمیشن ہے اب جب آپ بتائیے کہ محمد بن سلمان ٹی وی پر دے رہے ہیں کہ دو سو سال بعد محمد کی وفاق کے بات کیا حدیثیں لکھی گئی ہم نہیں مانتے ان کو آپ کیا بولنے کی confusion یہ ہے کہ یہ چاہتے ایک ایسی چیز جو exist نہیں کرتی delusional ہے وہ اب آپ بتائیے کہ آپ نے بولا کہ ہم اسلام ریپبلک آف پاکستان بنائیں گے کیا ضرورت ہے پھر یہ پارلیمنٹ کی قرآن ایک مکمل کتاب ہے اب آپ پارلیمنٹ ری لوگ کے تھو اس میں اپ امیڈمنٹ کریں گے اتنی اوقات ہے آپ کی نہیں ہے جب قرآن مکمل کتاب ہے تو پارلیمنٹ کیوں چاہیے تالیبان پارلیمنٹ کے تھرورن کرتے ہیں United Arab Emirates میں پارلیمنٹ ہے یہ سعودی Arab میں پارلیمنٹ ہے کون سا رب مبالک جو قرآن کے حساب سے چلتا پارلیمنٹ رکھا ہوا ہے سب ہی بادشاہت ہیں اور ترکی کا constitution secular ہے ترکی کے 50% لوگ secular ہیں میں جانتا ہوں میری ملاقات ہوئی ہیں ان سے ان کا ریلیجن میں کوئی بھروسہ نہیں ہے 50% ہیں جو سلطنیت جن کو اردوگان repress کرتے اردوگان کا نام بھی ترکی سہ سلمان بنت محمد ایسے تو نام نہیں رکھا اس نے اس کا نام ہے ریل اردوگان ریسی ریسی طیب اردوگان ریسی کوئی عربی نام ہے بتائیں آپ نہیں عربوں کے ساتھ ان کی جنگ رہتی تھی عربوں کا اسلام لے انہی کو کٹ سلطنت عثمانیہ میں خلافت یہ بنائے آپ کو پروفیٹ محمد نے چار خلفائے راست دین ان سے بڑا کوئی نہیں ہے انہوں نے خلافت بنا دی عربوں کے اوپر خلافت بنا دی انہوں نے عربوں کو ٹھوک بجا کے رکھا عرب چرتے ہیں بھئی ان سے میرا سیریان دوستہ اس نے بڑا ہوگی گزوہ تو وہی ہوگا جس میں پروفیٹ خود بھاگ لیں گزوہ تو اسی بہر کو کہ جس میں پروفیٹ آئے نہیں اس میں پیشنگ کی گئی ہے کہ نبی نے پیشنگ کی تھی اس طرح جو جنگ ہوگی اس کے بارے میں انہوں نے بشارت دی تھی جو بھی جنگ میں جنگ جنت ہی ہوگا وہ انتظار کر رہے ہیں سارے کہ وہ کب ہوگا اور کب ہم انڈیا کے اوپر چڑھائی کریں ہم سب وہ ٹھیک ہے نا گزوہ ہند کریں ہم تو کیا ہی کر سکتے ہم تو چلیں اس کے اوپر کبھی ہم کبھی پروگرم کریں کہ تفصیل کے ساتھ بات کریں جی کی ان کی جو پرفارمس ہے ان کی جو ایفورٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے کیونکہ وہ ہر وقت خبروں میں ان رہتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں انہیں خبروں میں رہنے کا ہونر آتا ہے مودی جی کو ابھی وہ جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ کانگریس جو جو سیشن ہے وہاں پر خطاب کریں گے اور امریکہ کی طرف سے آفر ہوئی ہے انہیں کہ نیٹو کا جو رکن بھی انڈیا کو آفر کریں گے بنے تو اس کو کیسے اچیومنٹ دیکھ رہے ہیں آپ کے مودی جی کو اتنی رسپیکٹ مر رہی ہے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے جیسے آسٹریلیا کے اندر گئے جیپان کے اندر گئے اور اسی طرح دوسرے ملکوں کے اندر انہیں بہت زیادہ رسپیکٹ دی گئی اب امریکہ بھی انہیں ایسی کر رہا ہے تو آپ کیسے دیکھ رہی مودی جی کو جتنی رسپیکٹ مل رہی سوری بھلی سوری کوئی بات نہیں ہے مودی جی جی جہاں بات آتی ہے تو میں بہت بڑی فین ہوں ان کے پروفارمنس کی اور سب کو بتائیں کہ میں خود بھی اس پر پروگرام کیا کہ مودی جو ہے وہ کانگریس جو ہے اس کو اڈرس کریں گے اور یہ انڈین پہلے پرائم پوچھ لیا کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کو اتنا پسند کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال سے ورل لیڈر بن چکے ہیں اور کسی لیڈر کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ جیسے ان کو یہ عزاز مل رہا ہے کہ وہ کانگریس کو جو ہے وہ اڈرس کر رہے ہیں بڑی زبردست اچیومنٹ ہے ان کے لیے اور مطلب میں تو پوری انڈیا کو کنگریس کہنا چاہوں گی کافی کانٹروورسی ان کے خلاف ان کے مخالفین یعنی آپوزیشن پارٹیز جو چلاتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے کہ جو سچ اور حکبر ہوتا تو وہ کبھی بھی نہیں چھپتا اور پوری دنیا ان کو رسپیکٹ دیتی ہے اس بات سے کوئی دنائی نہیں کر سکتا اور اگر آج انڈیا گرو کر رہا ہے یا پانچ بڑی سوپر پاور بن گیا تو اس کا سارا جو کریڈ ہے وہ انڈیا کے پرمی نرندر مودی جی کو جاتا ہے انہوں نے اپنے انڈیا کو اس لئے پراؤ رہے ہیں کہ ایک تو ریلیشن اچھے ہیں دوسرا انہوں نے انڈیا کے مارکٹ کو اس طرح فلورش رکھا ہے کہ وہ لوگ جو انویسٹر کو اٹریکٹ کرتی ہے اور اس کی اچھی یہ انڈیا کے پرمی مینیسٹر کی اچھی پولیسی ہیں لیکن لوگ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں رسپیکٹ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو میرے خیال سے آپ نے پچھلے دن ایک خبر بھی دیکھی ہوگی کہ کچھ کنٹریز کے جو پرائم مینیسٹر ہیں ان کا جو استقبال ہیں کتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کچھ لوگوں نے ان کے پاؤں چھوک استقبال کیا پھر جی میٹنگ دیکھ کروایا اور بڑی خوبصورت میٹنگ تھی جس طرح ڈیلیکیشن آرہے تھے مودی جی کو جس طرح رسپیکٹ دے تھے جپان کے پرائم مینیسٹر جو آئے انہوں نے انڈین کلچر کو وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو سوشل میڈیا پر ویڈیو 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 تھے اور انڈین ملکو بڑے اچھے سی ریپرزینٹ کرے ہیں بلکہ اپنے کلچر کو ویڈیو لے جا رہے ہیں پھر اپنے دوسرے ایک لوگ تو ان کو انڈو کلتے ہیں دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہ جاتے ہیں تو اپنا ایک ان کا جو ایک دریس ٹائل وہ سب سے ڈیفرنٹ لگتا ہے اگن ناریدر مودی جی دیکھیں اپنے کلچر کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اور بڑے سب سے ڈیفرنٹ لگ رہے ہوتے ہیں اور جس طرح ان کو مطلب ریسپیکٹ دے رہے ہیں اور دیکھیں اپنے کافی مٹنگز پہلے گزرین پاس ایکسپیرینسز ان کے گزریں جب بھی ورلڈ لیول پر یا انترنیشنل لیول پر کوئی بھی بڑی مٹنگ ہوتی ہے جس پہ پاکستان یعنی کہ ہر کنٹری کے پرائم نیسٹرز کو بلایا جاتا ہے تو مودی جی جو ہیں وہ سب سے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں اور جو وہ سپیچ دیتے ہیں وہ بھی ورلڈ ان کو بہت زیادہ اپریشیئیٹ کرتا ہے جیسے وہ سب سے اچھی ان کی سپیچ مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ جب بھی جہاں جاتے ہیں وہ صرف اور صرف امن پیغام دیتے ہیں وار سے دور رہنے کا دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 21st سنچری ہے یہ صرف اور صرف ٹکنالوجی وارز ہمیں آگے بھڑھنا ہے نہ کہ وار کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کنٹری کو کس طرح کتنی اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کے پیغام دے کر آپ انٹرناشنل لیول پر لوگوں کو ٹریکٹ کرتے ہو کہ ایک جب آپ پوزیٹیویٹی کا پیغام دیتے اور پاکستان کے پرائم منسٹر جائیں گے تو کیا کہیں گے وہاں مل جائے اس طرح کے مطالبات ہوتے ہیں ہر کنٹری کے ساتھ ایون کہ اسلام کنٹری بھی ہمیں اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی اور جس پاس بھی ایک لیڈر ہے ہم بھی یہاں پر ابھی شیخ جی کو بات کرنے والا کرتے یہ تو دیکھ نا یہ ہمیں باتیں کرتے ہم چھپ کر کے ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں تو آپ ایسے کبھی ایسا امران خان تو وہ سر پہ ٹکرا لے کے جاتا ہے عدالت میں جاتا ہو تو وہ دی تھا اور اب تو جب کورسی سے اترے ہیں تو انڈیا کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ انڈیا کی پالیس چلے وہ اگر انڈیا کی تعریف کرتے اگلی دفعہ اگلے پروگرام میں امران خان کو کر لیں گے ہم یہاں پر ہمارے پروگرام میں آجے تاریف کر لیں نا موضی جی کی ہمارے پروگرام میں آجے 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 آپ کمپلیٹ کیجے گا جی زفر بھائی میں یہ پوچھا کہ موضی جی جیسا لیڈر کیا پاکستان میں پاکستان ریالیٹی پہ بات دروں جیس طرح انہوں نے ملک چلایا جیس طرح کی پارن پالیسی یا پالیسی اپنی ملک کو گروھ کرنے کے لئے لئے اس طرح لیڈر یہاں پر نہیں آیا جیس طرح انہوں نے انڈیا کو گروھ کروایا اس طرح لیڈر نہیں پیم ملک پاکستانی بہت سوچتے تی جب میں نے کام شروع کیا تھا بہت زیادہ اگریسی پیم موڈی کی طرف پاکستانی آوام بہت زیادہ اگریسی تی جی 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 ملک میں یہ نوٹس کیا کہ اتنا زیادہ اگریسی کیونکہ پر پاکستان چلایا چلایا پاکستانی 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 جی ملک ملک حالات بگڑتے جا رہے ہیں جو بگڑ رہے ہیں جو لوگوں کو ریالیٹی پتا چلنے لگ سال ہوگیا سال پہلے سال جو پسند آنے والی پرسنالیٹی پرائیم مینیسٹر نریندر مودی جی بند جا رہے ہیں جو ملک ختم ہوتا جا رہا تھا پرائیم مینیسٹر نریندر مودی جی جی پاکستان نوٹ تاریخ تاریخ موڈی جی موڈی جی موڈی جی ملکات عرینج ملکات موڈی جی نریندر موڈی جی ایتنے موڈی جی ملنا چاہوں گی اور ان کے ایٹروی بھی کرنا چاہوں گی اور مجھے جانتا آتا ہے کہ پاسیبل تو نہیں ہے نہیں پاسیبل نہیں دیکھیں یہ میڈیا میڈیا کی طاقت ہے نا دیکھیں ایک جو بچی ہے اس کی آواز پر مودی جی نے فوراں رسپونس کر کے اس کا سکول بنوایا تو دیکھیں ہمارا چینل بھی ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں یہ چینل تو اس چینل کے توسط سے میں مودی جی کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جی مودی جی آج اس پروگرام میں یہاں پر رباہ جی خواہش مند ہے کہ وہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہے تو کائنڈلی یہ میری آواز اگر کوئی مودی جی کے تک پہنچا دے تو ہمارا جو انٹرویو ارینج کروایا جائے ہم مودی جی کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں آپ جی ابھیشک جی اس پر کیا کہنا چاہیں گے اس طرح پاسیبل ہے ہو سکتا ہے ایسے اسکرد مودی جی کی خاص بات یہ نا کہ وہ خود بھی ایک بڑے سبانے گھر سے آ رہے ہیں تو انہوں نے نا زنتا کے لیے وہ دکھ در سمجھتے ہیں تو میرے کال سے اگر ان تک پہنچا دوہزار چوبیس میں الیکشن آ رہا ہے تو یہ کوئی بہت چیز نہیں ہے چونکہ ابھی وہ گہتے کرناٹک میں الیکشن کے دوران تو انہوں نے چار پانچ سوشل میڈیا انفلوینسر سے ملاقات کی اس میں کوئی آئیو شردہ کرتے لڑکی ہے اس کے کچھ ایک ملین سبسکرائبر یا کچھ ہوں گے تو یوٹیوب کی پاور جیسا مزفر بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا کی یہ جو پاور ہے اس کو آپ انداز نہیں کر سکتے اب دیکھئے لوگ آج کی ڈیٹ میں یہ ٹی وی چلو کے ڈیبیٹ چھوڑ کر کے یہاں آکے دیکھنا پسند کرتے ہیں چونکہ وہاں پہ تو کچھ ملتا نہیں ہے آپ دیکھیں یہ موجو جس کو کہتا ہے موبائل جورنالیزم یہ بڑے موڑے پترکاروں چھوڑ کر کے موڑے شروع کیا ہوا ہے یہ یوٹیوب پہ اپنا یہ لوگ آ رہی ہیں سب نے ریزائن کرنا شروع کرتے ہیں ان کو پتا ہی یہاں گھر بیٹے ہم کمائیں گے اچھا خاصا ہمارے آپ کے میں نہیں آ رہے ڈالر مجبار بھائی مگر ریباہ جی کے پاس تو آ رہے ہیں نا ہم جیسے چھوٹے لوگ جو ہیں تو اس لیے مطلب جوک سے پاٹ کہ یہ جو دیکھیں اس کی طاقت ہے اور موڑی جی جھوڑتے ہیں لوگوں سے ہم جیسے ہی کومن ہیں ان کی ماتا جی دوسروں کے گھروں میں برتند ہوتی تھی یہ بات ہم کو لگتی ہے ہاں ان کی ماتا جی آپ فیس بک کے اس میں ٹاؤن ہال میں انہوں نے وہ دیا تھا اپنا انٹرویو اس میں ان کے آنکھوں سے آسوا آ گئے تھا تو ہم میں سے ایک ہے ہماری دوکھ دوویدہ کو سمجھتے ہیں ہماری جو ایک احساس سے کمتری ہوتا ہے جو ہم بڑے لوگوں کے سامنے جب آدمی جانے سے ڈرتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں تو اس لئے وہ کوئی آپ اس میں اچھ رج مت کیجئے کہ ایک دن مہدی جی کی طرف سے آپ کو سرپرائز کال آجائے کہ یہاں بھائی مجفر بھائی اور رباب بھائی آج آپ کا انٹرویو ہے رباب بھائی رباب بھائی نہیں ہم نے دیکھیں ہم نے اگر انٹرویو لینا ہوا تو ہم بایا سٹیم یار یا ایسے نہیں لے گے ہم تو ڈائریکٹ وہاں پر جا کر فیس ٹو فیس ملے گے بھی اور جیسے کہ جو بائیڈن نے ان کے ساتھ جپی نہیں ڈالی جادو والی جپی ویسے ہم جپی ڈال کے انٹرویو لیں گے نہیں آئے بلکل وہ بہت ملنسار آدمی ہیں یہ بات میں کہوں گا کہ وہ میڈیا پروپیگنڈا کا شکار ہوئے بہت بری طرقے سے شکار ہوئے ہم لوگ دیش میں رہتے تھے ہم لوگ کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس لئے دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوا آج آپ دیکھئے اچھا دیکھیں کچھ لوگ نا ان کو بنا کے بیچتا ہے موڈی جی کو امریکہ نے ویزا ڈینائی کیا آج وہ کیا رہا ہے دوسری بار آؤ اور یہ کسی لوگوں کی قسمت میں ہوگا کسی لوگوں کی قسمت میں اتنا بڑا وہ ہوگا کہ جو دیش تمہارا ویزا ڈینائی کر دیا دو دو بات that means you will become the first ever indian prime minister to have addressed US congress choice in his lifetime اتنا بڑا وہ ہے بات آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ ہے کچھ لوگ لکھواتے ہیں عیشور کے ہاں سے اللہ کے ہاں سے تو ان میں سے ایک ہیں اور میں ان کا بہت بڑا پرسنشک ہوں واقعی میں وہ بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے کام کرتے ہیں ان کے اندر یہ سب نہیں ہے میرا تیرا دھرم religion پنتھ نہیں دیکھتے جتنا انہوں نے پردھان منتری آواز یوجنا میں مجفر بھائی آپ پتا کر لیجے مسلمانوں کا مکان جتنا بنوایا ہے انہوں نے جو ان کا پرسنٹیج آف دھا پارٹسپیشن ہے پاپپیلیشن میں ان کے پرسنٹیج سے زیادہ بنوایا ہے کوئی وہ نہیں دیکھتے ہمارے ہاں نہیں دیکھتے بھائی یا ہماری ہماری جو جو ہماری تہزیب ہے جو ہمارا ہزاروں ورش کا کلچر ہے جس کے لئے ہم لڑ مر رہے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ بھگوان کو مانو نہ مانو لیکن ہم اپنی کلچر ہماری جو سب سے پیار کرو سب کو اپناو کوئی یہاں پہ دیکھیں سلیوری نہیں تھی انڈیا کی ہسٹری میں سلیوری نہیں تھی انڈیا کی ہسٹری میں کبھی کسی بھگوان کو گلت نہیں کہا گیا انڈیا کی ہسٹری میں کبھی کسی سے یدھ نہیں لڑا اس لئے کہ تم فلانا belief system کے ہو وہ یدھ نہیں ملتا ایسا تو پوائنٹ یہ ہمارے ہاں بھلے آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے کہ وہ بھمی ساہر کا ہتھیا کر دیا تھا کیونکہ وہ پوشش میں تو سنگو بھرا مرتا بھمی ساہر بھدیس تھا یہ کھالی ایک propaganda جو کچھ لوگوں تک ہے جی جی کمپلیٹ ترے ہیں آپ کمپلیٹ ترے ہیں پوائنٹ یہ کہ ہم اپنے کلچر کے لئے لڑ رہے ہیں ہمارے کلچر سے دیکھئے گا تو آپ ہمارے ہیں ریبہا جی ہماری ہیں ہم آپ کو اپنے سا لگ کبھی نہیں دیکھتے ہم تو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے اور اکھنڈ بھارت سے ہمارا مطلب کتہ ہی نہیں ہے پولٹیکل ہی اکھنڈ ہمارا مطلب ہے کلچرل ہی اکھنڈ کہ ہم مجفر کو اپنا بھائی کہہ سکے چاہ آپ کو allow کرتا ہے باقی thought process بھائی کہنا ایک آدمی کو جو کی نہیں ہے ہم آپ کو اپنا بھائی کہنا چاہتے اور ہم نہیں کہیں کہ آپ اپنا اپنے وسائل ہمیں دے دیں ہم نہیں کہیں کہ لاہور کی جو آپ کی جو یا پنجاب کے جو پہاڑ ہیں پنجاب کی جو کھیتی ہے وہ ہمارے نام لگ دیں وہ سب آپ کا رہے ہم نہیں کہیں کہ اسلام آباد کی جو پارلیمنٹ ہے اس پر لگ دیں بھارت ہم نہیں کہنے اس کو مخد بھارت نہیں مان رہے وہ آپ کو بھارت مگر ہم آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مزفر بھائی کو اپنا بھائی کہہ سکے دل سے بھائی کہہ سکے کہ بھائی یہ ہم ایک منٹ بڑی اچھی بات ہے جی اپریشیٹ کرتے ہیں ہم آپ کی اس ایفرڈ کو آپ کے جو یہ وچار ہیں آپ کی یہ سوچز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اچھا ریباہ جی اینڈ میں آپ تھوڑا سا دونوں سے ایک ایک منٹ کی بات ہوگی آپ کو عام پسند ہے عام کبھی کھائے آپ نے اب سیزن آگیا ہے ہاں چی میں نے کھائے تو آپ نے نیو سنی ہے جو ہمارے جو پرائم منسٹر عام لے کے گئے ترکی وہ خبر سنی ہے آپ دیکھیں سیل آپ مزاک نہ ان کا اڑائیں جو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے کچھ علم دیتا ہے جو جو جس کے بس میں ہوتا ہے وہ اس کو دیتا ہے جس کے بس میں جیل میں کھنے ہوتی ہیں وہ دیتا ہے جس کے بس میں پھل ہوتی ہے تو وہ اس کو گفت کر دیتا ہے تو آپ ایسے مزاک نہ اڑائیں نہیں مزاک نہیں اڑھا رہا میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ انہیں ویسے لے کے جانے چاہیے یہ تھا اس طرح کا تحفہ یہ کچھ شائعہ نشان تھا ایک اتنی بڑی آپ دنیا کی جسے بولتے ہیں کہ جی سوپر پاور ہے پاکستان اور جو اسلامی ممالک کا یہ لیڈر ہے اور وہ ایک کلو آم دیکھ کر دس کلو واپس لے بھی آئے ابھی شکریہ آپ کیا کہیں گے آپ بھی بول پڑے آپ بھی ہس رہے ہیں بڑے کہتے ہیں نا مشنوں کی طرح ہس رہے ہیں میں تو اس پہ ہس رہا تھا کہ پاکستان کے لوگ اگر اپنے دیکھنے کا رویہ چینج کریں تو ملک ہو سکتی ہے جس کے پاس دو پردھار منتری ہونے کا عزاز ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں چونکہ آپ کے پردھار منتری تو ہمیں اپنا نہیں مانیں گے ٹھیک ہے نا لیکن ہم تو آپ کو اپنا مانتے ہیں تو یہ تو ماننے کی بات ہے نا میرا پاکستانی دوستہ میں کہتے ہیں تاج مہل کی سب سے بڑی اکرتی ہے اور لال کلا اس سے بھی بڑی اکرتی ہے ہم مانتے ہیں مگر کیا تاج مہل کو ماننے کے لیے ہم پی کے وہ جو پرانے ہمارے مندروں کے افشید سے ان کو گالی دینا ضروری ہے ان کو ریجیکٹ کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تاج مہل بھی مان لے کیا ہمارا ہے اور جو ہماری پرانی ہجاروں سال جت کو دنیا مانتی ہے بینہ سمنٹ کے اتنی بڑی بڑی موٹیاں بنا دی اتنے بڑے بڑے مندر بنا دیے پہاڑوں میں ہجاروں فٹ اوٹی سوچے اس سمیں نہ تو جیسی بھی مشین تھی نہ سکیفرڈڈنگ کا سائنس اینڈ تیکنولوجی کبور آگا بہاڑوں میں ہجاروں فٹ کی موٹی گار دی بنا دی چتر اکیر دیا تو پاکستان اگر اپنے سوچنے کا رویہ بدل دے اور اکھنڈ بھارت کی کلچرل آسپیکٹ کو سوئی کار کر لے پولٹیکل نہ کرے پولٹیکل آپ جیسے ہیں آپ کو عمران خان صاحب مبارک شہہباز شریف صاحب مگر اگر آپ ماننے کو تیار ہو جائے تو موڈی بھی آپ کے ہم بھی آپ کے بات تو ماننے کی نا آپ کیسے مانتے کہ جب آپ شاہ فیصل کو دیکھتے ہیں جب آپ محمد بن سلمان کو دیکھتے ہو آپ نا مانتے نا تو اگر آپ تھوڑا سا اور بڑا دل دکھائیں اور جو آپ کے پورو وجہ ان کو اپنا ماننے تو موڈی آپ کے پرائیم منسٹر ہے اب عشق جی یہاں پر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا جیسے فیصل آباد کا نام ہے پہلے لائل پور نام تھا اب اس کا نام فیصل آباد کیوں رکھا شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا تھا جیسے آپ نے بات کی اس کا نام پاکستان کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا ہمیں دیکھیں اب اس کے اوپر ہم یہاں پر جتنی نفرت ہندو یا سکھوں کے بارے میں پائی جاتی ہم یہ تو نہیں کہیں کہ ہمارے بڑے غلط تھے تو ان کے ساتھ بھی ہمارا لگاؤ اتنا ہی ہونا چاہیے جس طرح عام جو ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں اپنی جو حقیقی پہشان ہے اس کو سمجھ نے کی ضرورت ہے اور اس پر بجائے یہ کہ ہم اس کو چھپائیں اس پر فخر کرنے کی ضرورت ہے اس پر ہمیں گرب ہونا چاہیے جیسے آپ کی ہندی کا لفظ ہے تو اس میں فخر ہونا یہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جیسے موڈی جی گجرات سے آتے ہمیں UP کا رہنے والوں گجراتی کا جو language ہے کھانا پر سب ہم سے الگ بھئی ہم کیوں گجراتی کو اپنا prime minister بنا رہے دو گجراتی ملکے پورا انڈیا چلا رہے ہم لو ہم ان کو اپنا مانتے اس لئے ہمیں objection نہیں بات تو ماننے کی ہے تو میری بات پہ گوھر کیجے گا کی 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 جیسے ہمارے ایک chief minister ایک prime minister ٹھیک ہے نا آپ کہا پہ تین ہو سکتا ہے ایک آپ کا سبائی chief minister ایک آپ کا دو ہوتے ہمارے بھی ہاں صفاکتی prime minister Modi کیوں دشمنی کرنی ہمارا political reality ہے پاکستان کلچرالی تو prime minister Modi آپ ہی کے part ہے کلچرالی وہ اسی کھون کا حصہ ہے اسی کلچر کا حصہ ہے جس کے آپ ہیں اور ہم ہیں تو بھارت کا مطلب ہی ہے پنجاب گجرات مرات تامل تیلگو اڑیا بودھ ہندو مسلم کرشن سب بھارت سب بھارت بہت شکریہ بہت شکریہ کافی ٹائم لے لیا ہم نے دیکھنے والوں کا ہمارا پروگرام ہو گیا رباہ جی بھی بار بار دیکھ رہی تھی میرے خیل انہیں کوئی کام ہوگا شاید جانا چاہتی ہوں گی کہیں اب رباہ جی مجھے تو اپنے جو دیکھنے والے ان کو گولا نہیں آتا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ مزفر بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن آن کرنا مت پھول گا اور ابھی شکس سر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ان کے بیل آئیکن بھی آن کر لیجئے گا اور میجھے گریب کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور میں آپ دونوں کے چینل کے لنک جو ہے اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ ان کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے خلیں thank you سو مچ اور بیورس آپ لوگ اپنی رائکہ سار ڈیجئے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں ہمیں دینی چواست thank you سو مچ آپ سبی کو آمی ترسی اللہ حافظ رام رام